اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں ملیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ہیئر کارون ہزاروں سال بیٹ جانے کے بعد آج بھی یہ نام زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی انسانوں کے لئے نقش فرما دیا کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا ذات تھا بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا نماز پڑھتا تھا وہ بہت خوش الخانی سے دریت کی تلاوت کرتا تھا پر یہ منافق بن گیا اور یاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا کارون فصلوں کو سستے داموں خریدتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروق کرتا دھوکہ اور بیمانی کرتا سوت کھارتا اور لوگوں پر ظلم کرتا اس طرح کے کاموں سے بہت زیادہ دولتی کٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا تکبر کیلئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آج تک جتنے بھی انسانوں نے اللہ کے سامنے اپنے مال و دولت پر تکبر اور غرور کیا تو اللہ نے انہیں باقی انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جس نے دولت کا گھمن میں آ کر ایک عبرتناک سزا پائی ارشاد باری طالعہ ہے کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا سورہ القصاص میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی پڑتی تھی اور جب اس کی قوم سے کہا گیا اترا مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کر جیسے اللہ نے تجھ سے بھلائی کی ہے ویسے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر اور ملک میں فساد پیدا نہ کر کیونکہ اللہ فساد پیدا کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا وہ بولا یہ مال اس کو اس کی دانشمندی کی وجہ سے ملا ہے اور اللہ نے مجھے اتنی دولت اس لیے عطا کی ہے کیونکہ میں اس کا مستحق ہوں حالانکہ وہ نہیں جانتا اللہ نے اس سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر ڈالی جو قوت میں زیادہ اور زمیت میں بیشتر تھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں میرے قریب کر دیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ بات ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو سبر والے ہوں سورہ مومنین میں ارشاد ہے کہ کارون اپنی پوری عرائش کے ساتھ ایک دن امدہ لباس پہن کر بڑے ہی تھاٹ کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ نکلا ہوا تھا اس کا مال دیکھ کر دنیا والے کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا یہ تو بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اسے بہت کچھ عطا کیا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھا رہے تھے سب کی توجہ اس کی دھوم دھام پر لگ گئی حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا اس طرح کیسے نکلے ہو اس نے کہا اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس عزت اور دولت ہے اگر آپ کو میری فضیلت پر شک ہے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے دیکھ لیتے ہیں اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام امادہ ہو گئے پہلے کارون نے دعا کی تو دعا قبول نہ ہوئی حضرت موسیٰ نے دعا کی اے اللہ زمین کو حکم دے جو میں کہوں وہ مان لے اللہ نے دعا قبول کی اور وہی آئی کہ میں نے زمین کو تیری عطاعت کا حکم دیا ہے اے زمین اس کے لوگوں کو پکڑ لے تو ایسا ہی ہوا پہلے قدموں تک زمین میں دھوسا دیے گئے پھر کندوں تک پھر حکم دیا اس کے خزانے بھی لے آؤ تمام خزانے بھی آگئے پھر آپ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا کارون تمام خزانوں سمیت زمین میں دھوسا دیا گیا زمین پھر سے ویسی ہو گئی جیسے پہلے تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معتدد جگہوں پر کارون کی مضمت کی بیان ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی آیتیں اور واضح دلیلوں کے ساتھ فیرون اور کارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں سورہ انکبوت میں فرمایا فیرون کارون اور ہمان کو بھی ہم نے تابع کر دیا فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک پہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ